بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلام نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امجد چودری تیرہ دسمبر کو پی ڈی ایم کی طرف سے منارے پاکستان پر جلسے کا اعلان کیا گیا ہے اور پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون مختلف جگہوں پہ مختلف ڈیویجنز میں ورکرز کرونشن منعقد کر رہے ہیں جنہیں وارم اپ میچز کا نام بھی دیا جا رہا ہے آج بھی سوشل میڈیا کینونشن تھا یہاں لاہور میں اور اور لاہور میں اس سوشل میڈیا کینونشن میں بھاری تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز نے شرکت بھی کی اس وقت بھی میرے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی غواتین اس وقت موجود ہے ساجدہ وسی ملک صاحبہ کی قیادت میں وہ بھی میرے ساتھ موجودوں سے بھی سوار سے گفتگو کرنا چاہوں گا اسلام علیکم والیکم اسلام ہم یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وارم اپ میچز پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے تیرہ دسمبر کے جلسے کے والے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ وارم اپ میچز سے آپ کو توقع ہے کہ بہت بڑا میچ اس بار کھیلنے جاری پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے اس جلسے میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ پورے پاکستان سے آپ کو یہ ایک میسیج آ چکا ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں بھی مریم صاحبہ نکلی ہیں وہاں جلسے اختیار کر جلسے کی صورت اختیار کر لے گی اور ماشاء اللہ جتنے بھی جلسے اب تک ہو چکے اس سے سلیکٹڈ کی ٹانگیں کام چکے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کو ابھی تک رہنا چاہیے میرے خیال سے اس کو ابھی استیفہ پی ڈی ایم کا جلسہ تیرہ نسمبر کو ہونے جارہا اس سے پہلے اس کو استیفہ دے دینا چاہیے اسی میں اس کی بہتری ہے کیونکہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے یہ اس کو گھر بیج دیا جائے گا اور اس کو سمان پیک کر لینا چاہیے اور اللہ حمدللہ عوام کی طاقت سے عوام کی انشاءاللہ اتنی کی طاقت میاں صاحب کے ساتھ ہے مریم صاحبہ کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ یہ اب گھر جائے گا لاہور کے جلسے کوئی اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے لاہور کے جلسے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ایم اللہ نے اسے کچھ کرنے جا رہی ہے کیا ہو سکتا ہے کیا کرنے جا رہی ہے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے تو اس کی کٹانگیں کام رہی ہیں اور یہ جلسہ کام جاب ہوگا ہے انشاءاللہ یہ پوری دنیا کو میسے جا چکا ہے یہ جلسہ جو ہے اس کی حکومت ہماری جو اس کی حکومت ہے اس کا انشاءاللہ بورا بستریف گول کر دے گا اور اس کو اب سمان اپنا پیک کر لینا چاہیے کیونکہ ہمارے جلسے ہو رہے ہیں اسی سندھ کی کٹانگیں کام رہی ہیں سمان پیک کرنے کی بات سائدہ وسیم ملک صاحبہ نے بھی کی یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحبی ملتان میں اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ جو لانگ مارچ کرنا انہوں نے بعد میں تھا شاید وہ پہلے کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لاہور کے جلسے کے فوری بعد لانگ مارچ بھی شروع ہو جائے جی انشاءاللہ پی ٹی ایم نے یہ تحیہ کر لیا ہے کہ یہ پی ٹی ایم کے چینل سے ہی یہ حکومت جائے گی اور لاہور کا جلسہ انشاءاللہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ حکومت جائے لی اور اس کو جانا ہوگا اور یہ تیرہ دسمبر اس حکومت کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا انشاءاللہ اور اتنا حجوم نکلے گا اتنی خواتین نکلے گی پی ٹی ایم کے ساتھ متحید ہونے کے لیے اور ہم سب لوگ اپنے ملک کے لیے اپنے پاکستان کے لیے نکلے ہیں اپ سروں میں کفن بان کے نکلے ہمیں کوئی ڈار نہیں ہے ہمارے پر ایف آئی آر کٹے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین زیادہ متحرک رہی ہیں ماضی میں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو پی ایم ایل این کی خواتین بھی واقعی وہ ریکارڈ توڑنے جاری ہیں اس باقی انشاءاللہ وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ ناچنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ہم انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی مریم نواز کی انشاءاللہ سربراہی میں مریم نواز کی سربراہی میں خواتین اس وقت دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اہم ترین کردار اسلام علیکم اسلام آپ پی ایم ایلن کے آج اس ورکس کنونشن میں آئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایلن پی ڈی ایم کا جب جلسہ ہوگا تیرہ دسمبر کو منارے پاکستان میں وہاں کتنی بڑی تداد کے اندر خواتین نکلیں گے انشاءاللہ بہت بڑی تداد کے اندر خواتین نکلیں گے اور ہمیں پڑی امید ہے کہ یہ امران کے اکھومت جب ختم ہو چکے یہ اس کی ٹانگ کے پہلے کام پر ہیں اور انشاءاللہ اس کی حکومت مزید ختم ہو جائے گی امران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں کاپ رہی ہے پی ایم ایل کی خواتین کا کہنا تھا میرے ساتھ ایک صاحب موجود ہے جو کشمیر سے آج یہاں آئے ہیں ایس سوشل میڈیا ایک انونشن میں سے اسلام علیکم اسلام علیکم سر میں کوٹلی ازاد کشمیر سے یہاں آیا اچھا کس مطلب کس لیے آج پہنچے آج یہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیاں کے لیے یہاں پہنچیں ہم اور انشاءاللہ گر گر جائیں گے اور میاں نواز شریف کا بیانیاں گر گر پہنچائیں گے سوشل میڈیا کے زور سے تیرہ دسمبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے کتنا موبیلائز کیا ہے تیرہ دسمبر کا جو جلسہ ہے وہ یہ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے جسے سیلیکٹڈ گورنمنٹ جہنے والی ہے اور اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے اسطیفوں کی برمار آ جائے گی انشاءاللہ اور یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ تیرہ دسمبر یہ آخری ڈیٹ ہے ان کی ڈیرلائنڈ ملی ہے ان کو اسطیفوں کی بات بڑی آ رہی ہے کہ اسطیفے جو ہیں وہ ہو جائیں گے تو واقعی ایسے کوئی خبریں ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے یہ بھی کہا جا رہے کہ اس نے اسطیفے کٹھے کر لی ہیں تو اس قسم کی کوئی خبریں جی بلکل انشاءاللہ اگر اسطیفے دینے پڑی تین سے پی ڈی ایم جو ہے انشاءاللہ اسطیفے دینے کے لیے بلکل تیار ہے اس وقت صرف یہ کہ یہ پاور شوئے اسی سے انشاءاللہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری دنیا کا میسج جائے گا پاکستان کی طرف سے کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا ہے ایک ڈراما لگا ہے کیا گندہ میسج ہمارے ملک کی طرف سے جا رہا ہے یہ نیازی جو ہے ایک گندہ میسج دے رہا ہمارے پوری پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ یہ عوام کی طاقہ جو مل کر اس کو انشاءاللہ اس ملک سے نکال لے گی دکھائی یوں دے رہا ہے کہ بڑی تحریک اس وقت چلنے جا رہی ہے پی ایم ایم تحریک چلائی ہے تو آپ جو خواتین ہیں ان کا کردار کیا ہوگا اس حوالے سے موبیلائز کرنے کا حوالے سے تحریک کی حوالے سے انشاءاللہ انشاءاللہ تیرہ دسمبر کو آپ دیکھ لیں گے کہ خواتین کا کیا کردار ہوگا تیرہ دسمبر کو دکھا دیں گے ہاں جی گفتگو آپ نے سنی پی ایم ایم کی خواتین کی جو سائجدہ وسی ملک صاحبہ کی قیادت میں یہاں موجود تھی ورکرز کرونشن میں ان کا یہی کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کے تمام ورکرز پی ڈی ایم کے تمام ورکرز اس وقت متحرک ہو چکے ہیں لاہور کا جلسہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور لاہور کے جلسے میں ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے وہ فیصلہ کیا ہوگا اس کے لئے ہمیں کچھ انتظار کرنا